آپ کو ٹائم بات میں لیں پوزیشن ہے جو زمینی حقائق ہے اس میں مہنگائی نہیں ہے تو میں یہ آپ کے توسط سے اپیل کرنا چاہوں گی کہ ازرائے مہربانی اگر ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے اگر ہم کوئی بہتری نہیں لا سکتے تو کم از کم جو اس وقت مہنگائی کے ڈسی وی عوام ہے اس کے زخموں پہ نمک نہ چھڑے بہت بڑے یہاں دعوی کیے گئے کہ ہم نے جی احساس پروگرام بنایا ہے اور احساس پروگرام کے تحت یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے چیمن صاحب صرف احساس نام رکھنے سے آپ احساس نہیں کر سکتے چیمن صاحب احساس نام ہے اگلی جو آپ کے عوام ہے اس کی تکلیف کو محسوس کرنے کا نام اس کو احساس کہتے ہیں اگر آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے چیمن صاحب کے مہنگائی ہے اور لوگ جو ہیں تکلیف میں ہیں لوگ جو ہیں وہ دو وقت کی روٹی کھانے کی بجائے ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ چاہے احساس رکھیں احساسات رکھیں محسوسیات رکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور سب سے بات ہے چیمن صاحب کہ عزت نفس بھی ایک چیز ہوتی ہے چیمن صاحب ہر کوئی جا کے بہت اچھی بات ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں لوگوں کے لئے کھانا پکتا ہے لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے جو ادھر بہت تعریفیں کر رہے تھے کہ ہر شخص کے لئے ممکن نہیں ہے کہ وہ جا کے وہاں بیٹھ کے کھانا کھائے چیمن صاحب وہ بھوکا رہ جائے گا لیکن وہ ابھی اپنی عزت نفس کے جو تحت وہاں جانا وہ بہت ایک تکلیف دے پروسس ہے چیمن صاحب میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں جب بالا کوٹ زلزلہ آیا دوہزار پانچ میں تو ہم لوگ وہاں پر گئے تو وہی جیسے ہمارا انفورچنٹلی ہمیں جو چیریٹی ہے وہ بھی نہیں کرنی آتی یہ میں گورنمنٹ یا اپوزیشن کی بات نہیں کر رہی ہے میں جنرل بات کر رہی ہوں کہ ہم لوگوں کی دیگنٹی سیلف رسپیکٹ کو نہیں دیکھتے کتارے بنواتے ہیں لوگوں کی ان کی فوٹوگرافی کرتے ہیں پھر جب ان کی مدد ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں معلوم پڑا کہ ایک ایسا خاندان ہے جو کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس زلزلے میں بہت اچھے اچھے فیملیز جو تھیں وہ بھی افیکٹ ہوئیں سائے بے جائدات لوگ جو تھے وہ بھگر ہو گئے تو ان نے کہا پورا ایک سو لوگوں کی کیمیونٹی ہے جو نیچے نہیں آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کتاروں میں نہیں کھڑے ہو سکتے یہ ہمارے لئے باعث سے مر کے چیئے من صاحب وہ انہوں نے کہا تو پھر کسی طریقے سے ہم نے اورینجمنٹس کر کے ان کے گھر تک وہ سامان جو ہے وہ پہنچایا تو کم از کم ازرائے مربانی ان لوگوں کا بھی خیال کر لیں لوگوں کی سیلف ریسپیکٹ کا لوگوں کی ڈگنیٹی کا لوگوں کی عزت نفس کا ہر کوئی مانگ کے نہیں کھا سکتا چیئے من صاحب آپ ان کو کمانے کی اپنے ہاتھ سے محنت کرنے کی اپرچنیٹیز دیں تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے کمائیں اپنے ہاتھ سے اپنی محنت کرتائیں یہ آپ نے کیا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور باقی رہی چیئے من صاحب یہاں بڑے بلند بانک دعوے یہ بھی کہے گئے کہ لیجسلیشن نہیں ہوتی اور اپوزیشن جو ہے وہ لیجسلیشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو لیجسلیشن لانا جو ہے چیئے من صاحب وہ گنمنٹ کا کام ہے زیادہ تر پرائیوٹ ممبر بل بھی ہوتا ہے لیکن جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ گنمنٹ کے ذمہ داری ہے یہ مجھے بتائیں کہ آج تک ہی کتنے بلیاں لے کر آئیں اور جو لائے بھی ہیں وہ صرف ان کے اپنے جس مفادات تھے یا اپنے کوئی مقاصد تھے اس کے لئے آئے ہیں اور اس کے لئے بھی جس طریقے سے آئے ہیں اینٹرائن پہ کبھی آرڈننس لے آئے کبھی کس طریقے سے لے آئے تو اس طرح سے چیئے من صاحب لیجسلیشن نہیں ہوتی لیجسلیشن نام ہے جس پہ ڈیبیٹ ہو جس پہ سیر حاصل گفتگو ہو جس پہ بحث ہو اچھی لیجسلیشن جو ہوتی ہے وہ اس کی نوپلک سواری جاتی ہے جمین صاحب ٹائم دیا جاتا ہے اس کے اوپر ہاؤس میں ڈیبیٹ کی جاتی ہے پھر کمیٹیوں میں اس پہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے اس طرح سے لیجسلیشن نہیں ہوتی جس طرح کی لیجسلیشن یہ چاہتے ہیں اور پچھلے تین چار مہینے سے خیر کوویٹ کی آڑ میں تو اپنی میٹنگز بھی جاری ہیں سب کچھ تو مارلیمنٹ کو تو ویسی طالع لگایا ہوا ہے تو کہاں سے لیجسلیشن ہوگی چیرمن صاحب یہ بھی آج جو ہم یہ بحث و مباعثہ کر رہے ہیں یہ ریکوزیشن ہوا ہوا ہے ان کو تو توفیق نہیں ہوئی اس ہاؤس کا سیشن بھولانے کے لیے تو اتنے بڑے بڑے دعوے کریں تو کم از کمل اس کے لیے کوئی گراؤنڈ بھی ہو تو مہنگائی چیرمن صاحب مہنگائی ایک مسلم حقیقت ہے اس وقت پاکستان کی عوام جس طرح سے اس سے نبرد آزمہ ہے جس طریقے سے وہ اس سے لڑ رہی ہے یہ آپ کسی غریب آدمی سے پوچھیں ولی صاحب بہتر تھا کہ دکانوں پر ریٹس پوچھنے سے پہلے وہ جو دکانوں کے آگے لوگ کھڑے تھے نا ان سے دو چار لوگوں سے ذرا مشورہ کر لیتے ذرا ان سے پوچھ لیتے کہ ان کی جیب اجازت دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی چیرمن صاحب کہ وہ سبزی خرید سکے یا وہ وہ اور جو چیزیں ہیں کہتے تھوڑی سی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے مجھے بتائیں جو عام کھانا آپ کا ڈیلی پکتا ہے پکانے کا تیل گھی سبزی چینی آٹا چاول ڈالے تو کون سی چیز کی قیمت جو ہے وہ کم کی ہے یا بہتر کی ہے سب چیزیں جو ہیں وہ عوام کی پہنچ سے دور ہیں رہتے سہتے گیس کا جو شوٹیج ہے اگر کوئی سبزی گوشت گھر لے بھی جائے تو پکائے کس پر تو یہ سارے تکالیف جو ہیں عوام کی اس کا کم از کم احساس کریں یہ احساس 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 پروگرام ہمیں نہ بتائیں محسوس کریں لوگوں کی تکلیف کو ہاں چنن صاحب ایک چیز انہوں نے بہت کی ہے جے اور وہ کی ہے جو نفرت اس معاشرے میں پیدا کی ہے جو منافرت اس معاشرے میں پیدا کی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جو جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں نئی نسل جس طرح سے بدتہذیبی کی طرح لے کر گئے ہیں جس طرح سے انہوں نے بدتمیزی کی سیاست جو ہے وہ انٹریڈیوز کروائی ہے سب سے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہاں پہ کہا تھا کہ سب سے زیادہ تورم خان وہی ہے جو سب سے زیادہ بدتمیز ہے تو اس میں میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں جی سیرٹر دلاور خان صاحب مائک کولین جی دلاور خان صاحب جی